ہے کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے انہی خواب میں اور ان کے عمل و کردار میں کوئی چینج نہیں آتا ہے تو کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یا اگر ہمیں زیارت ہوئے اور ہمارے عمل و کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو کیا واقع سرکار کی زیارت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی ایک آپ سارے کوئی سن ہو سکتے ہیں اس میں پہلو نکل سکتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشاط فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا یا ایک روایت میں اس نے حق دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا اس لئے یاد رکھیں جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ سرکار کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کے مصبت اثرات بھی مرتب ہونے چاہیے وہ تو انسان کو خود چاہیے کہ جب اللہ نے اتنا کرم کیا تو وہ اپنے نفس اور شیطان کو دبائے ایسا نہیں ہے کہ سرکار کی زیارت ہوئی تو پھر نفس و شیطان دور بھاگ گئے تو بتائیے پھر امتحان کس چیز کا رہے گا مقابلہ کرنا نفس کو زیر کرنا شیطان سے مقابلہ کرنا پھر ہمارا تو کمال رہا ہی نہیں دنیا میں جو آمد کا ایک بڑا مقصد ہماری آزمائش اور امتحان تھا وہ تو رہے گئے نہیں اس لئے اگر کوئی بلفز زیارت کے بعد بھی کوئی غلط کاموں میں لگتا ہے تو اس شبے میں نہ پڑھے کہ شاید میں نے سرکار کو نہیں دیکھا اس نے یقین حق دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اس زیارت کا پاس لحاظ کرے